ہیلو دوستو میرا نام ہے توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نو اینی ٹھنگز نو اینی ٹھنگز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد بگر میں بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر کے آل سیٹ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپروڈ کروں گا آپ کے موائل پہ ایک نوٹفیگیشن آ جائے گا اور آپ میرا ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اسرم کار کے ایک اپ ڈیٹ کے بارے میں جس نے بھی اسرم کار بنوا لیا ہے تو اس کے پاس ایک ایس ایم ایس آ رہا ہے کہ آپ کو ورطمان پتہ اپ ڈیٹ کرنا ہوگا تو یہ اپ ڈیٹ کسے کسے کرنے کی جوہت ہے کسے نہیں کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا دیٹیل سے بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میں ایس ایم ایس دکھا جاتا ہوں کہ آپ کو ایس ایم ایس کیسا آیا ہوگا جیسے کہ آپ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ایڈی اسرم ڈپارٹمنٹ سے میسیج آیا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسرم پر اپنا ورطمان پتہ اپ ڈیٹ کریں چیسی یا اسرم ڈاٹ یو ڈاٹ ان پر جا کر کے یہاں پہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا آدھار کارٹ کے ساتھ موائل نمبر لنک نہیں تھا اس لیے آپ چیسی سے جا کر کے کروا سکتے تھے اور جس کا بھی موائل نمبر آدھار کارٹ کے ساتھ لنک ہے تو وہ خود سے گھر بیٹھے اپنے موائل فون سے ہی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اسے اپ ڈیٹ کسے کرانا ہے کسے نہیں کرانا ہے وہ بات آپ پورا سمجھ لیجئے جس کا بھی ورطمان پتہ مطلب کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ورطمان پتہ آپ کو update کرنا ہوگا مان لیجئے کہ اگر آپ بیہار کے ہیں اور دیلی حریانہ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنا دیلی حریانہ کا ایڈریس یہاں پر فيل کرنا ہوگا اگر مان لیجئے کہ آپ کسی سار کے ہیں جیسے کہ آپ کا کسی اور سار کا birth place ہے اور آپ دوسری سیہر میں کام کرتے ہیں تو آپ کا birth place کا place ہوگا permanent address specific جہاں آپ کام کرتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں یا پرائے کرتے Nej finds کچھ بھی کرتے ہیں وہاں آپ کا ہو گیا present address مطلب کہ present address اور permanent address میں فرق ہے فرق یہ کہ اگر آپ جہاں کے ہیں جہاں رہتے ہیں آپ کا جنہ جہاںoupe جہاں ہوا ہے pending جس کا ہے اپپا آدھار ڈیس پروف ہے ہے آدھار کارد پینٹ کارٹرگ آئے ری کار تو وہ آپ کا permanently ho گیا جہاں آپ رہتے ہیں چاہے کرائے پہ رہ رہے ہیں چاہے پرائی کر رہے ہیں یا پھر آپ کہیں اور سہر میں کام کر رہے ہیں تو آپ کا وہ پرزینٹ ایڈریس ہو جائے گا اسے ہندی میں ورطمان پتا ہی کہا جاتا ہے تو اب آپ سمجھ لیجے کہ کسے اپڈیٹ کرنا ہے کسے اپڈیٹ نہیں کرنا ہے جو بھی سرمک جو اپنے سہر میں ہی کام کرتے ہیں اور سہر میں رہتے ہیں اپنے برث پلیس پہ ہی تو اس کو اپڈیٹ کرنے کی جووت نہیں ہے جو سرمک اپنے سہر سے دوسرے سہر میں کام کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں تو اس کو اپڈیٹ کرنے کی جووت ہے اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی بینیفٹ آئے گا اس کے ریگارڈنگ گورنمنٹ کے طرف سے تو آپ کو ملے گا تو آپ ایک بات سمجھ لیے ہیں کہ اگر آپ کا پرمانٹ ایڈریس اور پرزینٹ ایڈریس الگ ہے اگر پرمانٹ ایڈریس آپ کا کہیں اور کا ہے اور آپ کہیں اور کام کر رہے ہیں پرزینٹ ایڈریس پہ تو اس ایڈریس کو آپ کو سمپلی اپڈیٹ کرنا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپڈیٹ کیسے کریں گے اپڈیٹ کرنے کے لیے سمپلی آپ کو اس ویب سائٹ پہ آ جانا ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپس میں دے دوں گا تو آپ اس ویب سائٹ پہ آسانی سے آ جائیں گے ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ سمپلی لکھا ہوا ہے ریگشٹر اور اس رم یہاں پہ آپ کو کلک نہیں کرنا ہے سمپلی یہاں پہ اولیری ریگشٹر ہے اپ데ٹ کار سم geworden دیا گیا یہاں پہ سمپلی آپ کو اپڈیٹ کی برٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اپڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں بھی چینز کر دیا گیا پہلے آپ کو یہاں پہ موائل نمبر ڈالنا ہوتا تھا یہاں پہ آپ کو موائل نمبر ڈالنا ہوگا ambe defining slot دیا ہوا ہوگا وہاں سے آپ دیکھ لیں گے یوں نمبر یہاں ڈال دیں گے ڈیٹ آب ایک آپ یہاں پہ ڈال دیں گے اس کے بعد SIMPLY آپ کو جو بھی کچھ سوکر ہے اس کے کو فلکتے ہیں SIMPLY آپ کو جنرے اوٹی پی پر کلک کر دینا ہے جنرے اوٹی پی کرنے کے بعد آپ کے درہشنر موائل نمبر پہ ایک اوٹی پی جائے گا اس اوٹی پی کو آپ یہاں فلک کر دیں گے کچھ کرنے کا SIMPLY آپ کو ویلید اوٹی پی پہ کلک کر دینا ہے جیسے آئے جیسے ویلیدر پہ کلک کرنگے paprika پر پروفائل آ جائیں گے اپنا پروفائل� کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہی تک اپنا یون کا ڈان لوڈ نہیں کیا تو آپ کا ڈار لوں کی ریسے آپ کو ڈان لوڈ کرنا ہے اپ ڈیٹ پروفائل پہ ڈان کرنے کے بعد یہاں پہ بہتہ سارا آپ سے آ جائے جیسے کہ ڈان اسم talون کو شото انٹ پرسن اللہ emailین مر السین گھ سکتے ہیں ایڈریس بھائیزار کو سیکھا چھوارے پرمانیت ایڈریس آپ کا کہیں اور کا ہے اور آپ کام کہیں اور کر رہے ہیں کہ ہی اور رہ رہے ہیں تو آپ کو ایڈریس چینل کرنا ہوگا اگر آپ کا پرمانیت ایڈری ایڈریسtor اگر آپ کا پرورا desarrolloGcialاج ہے آجا جائے گا اگر آپ کا اور اور ادریس علیہ تقاری کریں گے تو آپ کو کلید کریں گے تو سیمپلی آبکہ کیا کرنا یہاں پہ آپ کا آ جائے گا آپ کا یہاں پہ اوپر میں آ جائے گا ادریس چینگ کرنے کا اپسن تو کرنے ایڈریس میں آپ جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں اس ایڈریس کو آپ یہاں پہ fill کر دیں گے اوکے اس ایڈریس کو fill کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کیا کرنا یہاں پہ logist ڈال دینا یہاں پہ state کلینا کہ آپ کس state میں رہے ہیں اس ایسے مص location کا آجا ہے کہ آپ اس location پہ کب سے رہ رہے ہیں تو آپ جس بھی جتنے سال سے رہ رہے ہیں یہاں پہ اسے آپ select کر لیں گے اسے select کرنے کے بار simply آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آ جانا نیچے آپ کا permanent address رہے گا اوکے permanent address رہنے کے بعد simply آپ کو کیا کرنے کے بعد اپ ڈیٹ پہ کلک کرنا ہے اپ ڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا successfully update ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو پھر سے اپنا یون کا download کرنا ہے simply آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے ہے بائک آنے کا اپکا اپکا جانیں اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں لگنا معلومielenگے پر کل کرپے اپنے اپکا ہو سکتے ہیں تو تو آپ اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے اس رمکار میں اپنا present address current address update کر سکتے ہیں تو اس میں آپ تو سمجھ دیئے ہیں کہ کسے update کرنا ہے کسے update نہیں کرنا جو permanent address پہ رہ رہے ہیں اور وہیں کام بھی کر رہے ہیں تو اس کو update کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو سرمی کے اپنا کہیں اور کے ہیں مطلب کی مان دیجے کہ بیہار کے ہیں اور وہ دیلی حریرانہ میں کام کرتے ہیں تو اس کو present address update کرنے کا نید ہے تو وہ update کر لیں گے طریقہ یہی دے گا update کرنے کا تو آپ اس طریقے سے بہت ہی آسانی اپ ڈیٹ کر لیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد بغل میں بیل آئیکن نہیں اس پر کلی کر کے آل سیر کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ میں جو ویڈیو اپ لوڈ کروں گا آپ کے موائل پر ایک نوڈیٹکیشن آ جائے گا اور آپ میرا ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنے کے لئے تھانکیو سو مچ